اللہو 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 بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو غصہ کرے تو کیا ہے تو سب سے پہلا اس کا اثر کیا ہوتا ہے باپ کی حیبت بھر میں کم ہو جائے گی اگر بیوی اپنے شوہر کو اپنے بچوں کے سامنے غصہ کر دے تو کیا ہوگی باپ کے سے کی وقت کم ہو جائے گی اسی طرح سے اسی طرح سے اگر باپ اپنی شوہر کو یا لیکن اپنے بچوں کی ماں کو برے علقاب اور برے الفاظ سے غصہ کے اندر بکارے اور غصہ کرے آپ کر کے دیکھئے گا یہ ناممکن ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو غصہ کریں آپ کی اولاد اپنی ماں کو غصہ نہ کریں اس لیے کہ جو آپ کر رہے ہوئے وہ آپ نے اولاد کو سکھا رہے ہیں جب آپ غصہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ زوجہ اپنے شوہر کو کرے یا شوہر اپنی زوجہ کو غصہ کرے تو بالاخرہ وہ صرف صرف آپ اس میں شوہر اور زوجہ نہیں ہے وہ اپنی اولادوں کے ماں باپ ہیں اولادیں اپنے ماں باپ کو اپنے رب کی طرح سے سمجھتے جب تک انہیں حقیقی انداز سے اللہ کی بہنچان نہ ہو جائے تک ان کے لئے اللہ وہی ہے جو انہیں کھانا دے رہا ہے آپ ہی کہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ والدین ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہیں اللہ نے کھانا دیا بیٹا اللہ سے مانگو یا یہ کہ مولا سے کہو کہ مولا ہمیں یہ گفت چاہیے تو مولا کچھ نہ کچھ پروردگار عالم سے لے کے آپ کو دے لیں گے لیکن یہ بات یاد رہے ان کے لئے ultimate جو ہے چیز وہ آپ ہے خود والدین تو باپ کی حیرت کم ہو جاتی ہے دھر میں عزت کم ہو جاتی ہے اور ماں کی آبرو احترام وہ کم ہو جاتا ہے اولاد اگر بچپن سے یہ دیکھے گی تو بڑی ہو کر اپنے والدین کا احترام نہیں کرے گی یہ ایک بات ہو گئی تو محبت دیں اور محبت حصول کریں اور اگر غصہ دیں گے تو اس کے اچھے اثرات نہیں ہیں نہیں مجھے کہ کچھ والدین ایسے نظر آئیے میں نے شہر اور زوجہ کی بات کر لی کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو حد سے زیادہ غصہ آور مزاد رکھنے والے ہر بات پر انہیں غصہ آتا ہے ہر چیز پر غصہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ negativity کا شکار ہے ہر چیز کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی negative بات لاکر دے لیں گے سیدھی سیدھی ایک بات ہے کہ میں نے جانا ہے اور جنرلل سٹور سے یہ چیز خرید کے لئے کر آنی ہے تو کیا جب آئے گا کہ آپ جائیں جو اور اگر راستے میں کچھ ایسا ہو گیا تو نہ جائیں تو اب اگر بہت زیادہ یہ چیز ہونے لگے گی تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اولاد ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گائے گی کہ پھر ہم کرے تو کیا کرے میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر سے زیادہ سخت مزاج رکھنے والے والدین والے والدین اپنی اولاد کو خود سبور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھا گیا ہے بہت زیادہ کہ اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر رکھے تو پھر ان اولادوں کو دیکھا کریں ان کے فیصلہ لینے کی طاقتوں کو دیکھا کریں ان کے decision making powers کو دیکھا کریں کہ وہ دراصل اپنے بچے کو اپنا دوست نہیں بنا رہے وہ اپنے لیے اپنا کاندھا مضبوط کرتے ہوئے اپنا ایک وزیر تیار کر رہے وہ خود بادشاہ بن رہے اور اپنا ایک وزیر تیار کر رہے کیا کرنا ہے صرف یہ کرنا ہے بچے سے مشورہ کرنا ہے لہٰذا اچھا یہ بات ہو گئی لیکن دوسری طرف والدین کے اعتبار سے کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کے اعتبار سے کیسا ہی مزاج آ جائے قرآن کریم نے بے پروردگار عالم نے ہر صورت میں اولاد سے یہی کہا ہے یہ تو والدین کے لیے بات تھی کہ بھئی آگر آپ اپنا مزاج اچھا کر سکیں لیکن والدین کے بات اولاد کیلئے کیا ہے پروردگار عالم نے یہی کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ کتنے غصہ کرنے والے ہو کتنے برے مزاج لکھنے والے ہو کتنے سخت مزاج لکھنے والے ہو تم ان کے سامنے پفتک نہیں کر سکتے کوئی بھی ان کی بزردی کا تقاضہ ہو سکتا ہے ان کے برہابے کا تقاضہ ہو سکتا ہے ان کی بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے کوئی وجہ ہو سکتی ہے تم کی یاد رکھنا ان کے کتنے غزمناک ہونے کے بعد تم نے اپنے کانتوں کو ان کے سامنے ایسے جھکا کے رکھنا ہے کہ جیسے غلام اپنے آقا میں سامنے ہوتا ہے ٹھیک؟ پھر یہ بات دونوں طرف سے ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کر دی تاکہ جتنی ہم پوسیبلی بیلنس کر سکیں اب آ جائیے ہم ایک مرحلہ اور آگے لے جائیں بات کو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں ارز کر دیا کہ جو غصہ کرنے والا ہے وہ اکیلہ رہ جاتا ہے تنہا رہ جاتا ہے غصہ کرنے والا ایک دی اینڈ آف دے اکیلہ رہ جاتا ہے اس کے دوست اس سے جدہ ہو جاتے ہیں کاروبار میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کے پاس گاہب نہیں آئے گا کم آئے گا اگر وہ کمپنی چلا رہا ہے تو اس کے کمپنی کے اندر جو اچھے اپلائنز ہیں اگر مالک بار بار ان پر غصہ ہوگا تو وہ اپلائنز کام چھوڑ کر چلی جائیں گے نقصان یہ ہو رہا ہے لیکن نظار مہترم ایک یہ کہ تنہا ہو جائے گا نمبر دو غلط فیصلے لے گا جو شخص غصہ کے عالم میں ہے وہ غصہ کے عالم میں صحیح فیصلے لے گا بڑے سے بڑا عقل مند انسان آپ کو غلط ہی کرتا ہے جب نظر آئے گا یہ وہ الہ پوائنٹ ہوگا کہ جہاں پر اس نے غصہ کی وجہ سے اپنے عقل کا نامر اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا